مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے دس بارہ سال پہلے جب میں نے جناب تارک فتح صاحب کا پہلا انٹرویو کیا تو بھارت میں کھلولی مچ گئی اس وقتی یوٹیوب بھی ایک نیا نیا ادارہ تھا اس کو بھی مرض وجود میں آیا بھی چند سال ہی ہوئے تھے اور تارک فتح صاحب کی پھر باتیں وہاں سے چلیں اور چل سو چل اور انہوں نے بھارت کو ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں حقیقت سے روشنائی کروائی وہ تھی کہ یہاں پر اورنگزیب کی سڑک کا نام ہے تیمور کا نام کیسے رکھا جا سکتا ہے بچے کا اور تارک فتح جی پہلے بھی لیجنڈری حیثیر رکھتے تھے ساری زندگی جنرلزم کی پترکاری کے علاوہ کچھ نہیں کیا یہی ان کا پیشہ رہا ٹریننگ بھی ان کی یہی تھی اور میں بھی ان کے فالورز میں سے ہونے کے ناتے یہی لائف میں کیا ہے کبھی کبھی اور جاب ضرور کی ہیں زندگی میں اس پہ بھی خوشی ہوتی ہے فخر ہوتا ہے آج تارک فتح جی کے ساتھ ہم کچھ ماضی کی باتوں کو کھنگا لیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کے اس دور میں بھارت میں اور امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اب ہم کیسے گزریں گے آگے جناب تارک فتح صاحب سلام علیکم سر وہ دوست یار ابھی بھی وہ پرانے دس بارہ سال پرانے انٹرویو یاد کراتے ہیں جب آپ کا اور میرا مقصد صرف اور صرف دل کی بات کرنا ہوتا تھا ٹھیک ہے کبھی آپ کی خواہش نہیں تھی کہ میں انڈیا بھی ایون جاؤں آپ اور مجھے انڈیا سے محبت ہوتی تھی اس لیے کہ ہماری سیولیزیشن ہے لیکن ہم اپنے بھارتی بہنبائیوں کو خاص طور پر ہندو بہنبائیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یار کچھ اٹھو کچھ سوچو کچھ جو آپ کے ساتھ صدیوں سے ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ کرو بھی سوچتے تو ہو اور پھر ہمارے سامنے مودی سرکار کی پہلی گورنمنٹ بنی دوسری گورنمنٹ بنی اس وقت اپنے ان کی حکومتی کانگریس کی حکومتی ہی کانگریس کی حکومتی سر بلکل مطلب دس بارہ سال پہلے ایون یوٹیوب بھی جو آج کل ایک بہت بڑی کارپوریشن ہے جن کے ہاتھ میں ہمارے بھی وہ بند ہوئے ہیں آپ کا شو بند کر دیں گے وہ ایک منٹ پہ ٹھیک ہے نہیں نہیں ہم ان سے کہیں گے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ سپیس دیتے رہیں چونکہ تارک فتح جی نے جو جنرلزم کی ہے وہی جنرلزم ہے اور اس جنرلزم کا مقصد یہ تھا کہ اپنی اپینین بھی دیں اور دوسرے کی اپینین بھی سنیں سر جی اس وقت جو بھارت ہے جہاں سے ہم خاص بات چیز شروع کریں گے جو آپ کی سٹرگل سے آپ کے میسیج سے ایک کھلپلی مچی آج کا بھارت کووڈ کے زمانے سے گزرتا ہوا آپ کو کیسا دکھ رہا ہے دیکھیں بھارت کا ایک سینٹرل رول ہے یومن سیولائزیشن میں یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہر آج کل کا جو ملک ہے ویسٹن سیولائزیشن دیکھ لیجئے اسلام کا جو گرپ ہے میڈلی اسٹ میں اس کو دیکھئے چائنہ کو دیکھئے تو بھارت آن اٹس اون ہندوستان جسے کہتے ہیں ہم وہ اپنی اپنے طور پہ ایک پانچ شہ ہزار سال پرانا سیولائزیشن ہے جہاں سے دنیا کی ہر سوچ نکلی سنسکرٹ جہاں ہوئی اس زبان کہاں کہاں پہنچی اس سے سیکھنے لوگ کہاں کہاں سے آتے تھے اور ابھی ریسنٹلی یعنی تین چور سال پہلے تک یہاں کی یونیورسٹریز جو تھیں نلندہ خاص طور پر ٹیکشلہ ہے یہ سب لوگ آتے تھے ہندوستان اور ہندووں سے سیکھنے اور اس لئے نہیں کہ ہندو خود کہتا تھا کہ وہ ہندو ہے اس کو تو نام بھی باہر والوں نے دیا وہ تو سندھو کی مس پرونسیشن ہندو ہوئی اور پھر ہندوستان بنا یہ سب آج کے دن میں وہ اپنا وہ رول ادا نہیں کر پا رہا ہے ہندوستان کی جو دشمن ہیں ٹوین اینمیٹی جو ہے وہ ایک ہے دنیا کا سب سے زیادہ ٹیرر پروموٹنگ ملک پاکستان جس کو آپ سوچئے کہ یہ ہندوستان کی ہی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ امن کی خاطر اپنے بازو کٹوا دے یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ مجارٹی جو ہے کنٹری کے اندر چاہے وہ روس ہو یا چین ہو سپینش ہو پتگالی ہو اپنے اوپر وہ نقصان کر کے تاکہ چین اور شانتی اسٹیبلش ہو یہ صرف بھارت نے کیا لیکن جہاں مسٹیک کی بھارت نے وہ یہ کہ ویٹو دے دیا اپنے دشمن کو اور اس کنفیوجن میں انٹروورٹ ہوئے جو ہے کہ اندر کی طرف دیکھنا وہ اتنا اندر دیکھنے کے عادی ہو گئے کہ بچارے ہندوستانیوں کو جو این آر آئیز ہیں ان تک کو نہیں دیکھتا کچھ ہو ان کو چھوٹی سی ایڈلی کو کھا لے تو انہوں نے اٹھا کے سارے ووٹ ڈال دیئے وہ کمبخت جو آئی ہے نئی وائس پریزیڈنٹ ہے تو ایک معصومیت بھی ہے اور ایک ایکسٹر ووٹ ایٹیٹیوٹ جو ہونا چاہیے اس کمپیٹیٹیو ورڈ میں وہ نہیں ہیں یعنی سینہ پھاڑ کے کھڑے ہو جانا سب کے سامنے کے مارو کتنا ادھم ہے تمہیں مار کر دیکھو ہم کو وہ ایٹیٹیوٹ جو چائنیز نے اسلامی ورڈ کے اندر پھیلایا ہے ترکوں کے اندر جا کے مسلمانوں کو مار کے مسلمانوں کا اپنا ایلائے بنایا ہے وہ چابدستی وہ جھوٹ کا کاروبار وہ جو بیجنگ کر رہا ہے ہندوستان کے ساتھ ہندوستان ابھی تک سمجھانے میں انڈیا کا ایڈوانٹیج ہے یہ واحد ملک ہے جس کے نام پہ ایک اوشن ہے یہ اب تک نہیں انڈیا سمجھ سکا کہ نہ کوئی امریکنسی ہے نہ چائنیز اوشن ہے نہ رشین اوشن ہے نہ ایفریکن اوشن ہے لیکن انڈیا اوشن ہے انڈو چائنہ ہے انڈونیشیا ہے انڈیانا ہے ایسٹک انڈین ہے انڈیا انڈین ایپلیس ہے انہیں دنیا بھر میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا جہاں سینٹر او گریوٹی ہے کہ ہر چیز ریڈیٹ کرتی ہندوستان سے آپ مجھے بتائیے اگر یونان اتنا ہی بڑھا ہے گریس کا یہ ہے تو بھئی گریس سے دو چار میل دور کیوں نہیں کسی ملک کا نام گریس سے محابیت رکھتا انڈو چائنہ آپ نے کہہ دیا انڈونیشیا ہر نورتھ امریکہ کی ایبریجن پاپلیشن پہ قانون جو ہے وہ انڈین ایکٹ آتا ہے ہمارے کینیڈا میں بھی تو ان کی پوزیشن بڑی اہمیت ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کی لیڈنگ انٹیلیکچنل کلاس جو ہے جو اپر میڈل کلاس ہے یا تو وہ سمجھ نہیں پائی ہے اور شاید یہ کہ ان کی جو بیروکرسی بابو کلاس جو ہے وہ اس میں انٹریسٹڈ نہیں ہے کہ انڈیا کا ارود جو ہے یا انڈیا کی جو ایک آفرنگ ہے وہ دنیا کو کیسے پریزنٹ کر سکے وہ نیرو مائنڈیڈ ہو کہ وہ اپنے فائدے کے اندر انڈیویجولی بیٹ جاتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا ہے جھگڑا تو دوسروں کا ہے کرنے دو ہم لوگ پیس لونگ لوگ ہیں اس میں کارنر کر دیا سیکیورٹی کانسل پہ نہیں بیٹھتا ہے انڈیا یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک اتنی بڑی آبادی ساؤت ایشن آپ بتائیے انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش سری لنکا کو ملائیے اس کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے سیکیورٹی کانسل پہ اور چین بیٹھ کے ہے تو یہ جو اب آکے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں اس میں غلطی یہ ہے کہ سم ٹائمز پیپل گیٹ اینٹی مسلم انڈاٹ جبکہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ہندو کی ایسی شادی ہوئی بھی کہ طلاق نہیں ہو سکتی یہ اور بات ہے اگر ایک پارٹنر دوسرے پہ وائلنس اور زیادتی کرتا ہے تو دوسرے کو عدالت ہونی چاہیے کہ وہ یہ ہو رہا ہے سب بیٹھ کے ہم بھوپال میں جلوس نکالیں فرانس کے اگینس جبکہ انڈیا اور فرانس کا کنیکشن ہو تو یہ ایک لاکھ آدمی کیوں جلوس نکال رہے ہیں فرانس کے اگینس جبکہ ہندوستان کی ائر فورس کا لنک فرانس سے اتنا اور ہمارا ہماری کیا دشمن ہندوستان کی فرانس سے اب میں اگزامپل دے رہا ہوں جی جی ففت کولم بن گیا ہے ہندوستان کی پاکستانی کمیونٹی میں ان کو ہندوستان کے مسلمان نہیں کہتا ہندوستان کے پاکستانی کہتا ہوں کیوں کہ میں نے دیکھا پرانی ڈلی کے اندر پاکستانی یونیفورم میں انڈیا مسلمان کرکٹ ٹیم کی یونیفورم پہنکے جا رہے ہیں یہ میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے میں نے کئی جگہ یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ چاہتے ہیں کہ جان چھوٹے پاکستان سے لیکن ہندوستان کا جو اردو سپیکن نوردن مسلمان ہیں اس کا دل اب بھی دھڑکتا پاکستان میں چاہے وہ یہ سوچ کے کہ یہ ہمارے رشتدار وہاں رہتے ہیں یا یہ کہ ہماری جو پیدائش ہے وہ ترکوں سے ہے اور اسبیک سے ہے اور فارسی سے ہے یا ہم فارسی کے لوگ بولیں یا یہ جو اردو زبان کا جو کلچرل ایمپیروزم ہے یہ جس طرح پاکستان میں توہی اس نے مچائی ہے یہ ہندوستان میں بھی ہے کہ اردو بولنے والا کھڑا ہو کہ واہ واہ کروا لیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آدمی ہوگا جو اردو بول رہا ورنہ خود پوری بولتا ہے تو we are dealing with an innocence that is being confronted by almost what I call evil which is پاکستان یہ بڑا clear سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایسی شہ ہے جس سے نیکی کی طبقہ نہیں ہو سکتی یعنی زہر کے پیالے سے آپ کو کبھی آوے حیات نہیں ملے گی you sip it and you die اور پاکستان اب اگر صدر جائے یہ جو نئی democratic movement ہے جس میں اپنی بہتی ستری قسم کی leadership ہے خاص طور پر جو اپنے یہ مریم نواز ہیں یہ لوگ ہیں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں اگر یہ recognition ہو جائے کہ یہ علاقہ جو ہے اس کی زبان پنجابی ہے اس کی سندھی ہے اس کا کوئی ایسا تعلق ترکستان سے نہیں ہے جس کو بہت پوری میں ملا پاک کے آپ اردو زبان بنا دیں یہ سب یہ complexes ہٹیں گے ایک sense of security آئے گی تو پاکستان جو ایک ناسور بن گیا ہے سب continent میں وہ ختم ہو سکتا otherwise it will have to be cut off کینسل میں جیسے ہوتا ہے chemotherapy نہ چلے تو surgery اور پھر radiation کر کے وہ ختم کرنا پڑتا ہے otherwise you will die تو سر یہ جو آپ خری خری باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہمیشہ سے کر رہے ہیں اور انہی خری خری باتوں کی وجہ سے ہندوستان میں ایک awareness نہ صرف میں کہوں گا awareness بلکہ حوصلہ بھی پیدا ہوا اور بیچ میں آپ نے ایک بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کہ کہ کئی کئی ہندوستان میں وہ ایک anti muslim والا factor آتا ہے اور جبکہ آپ سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی ہی مشکل marriage ہے اور اس کو بھی درست راہ پر چلنا ضروری ہے لیکن وہ جو anti muslim والے کچھ لوگوں ہیں وہ شاید سمجھ نہیں پا رہے وہ تارک فتح سے بھی یہ توکو کرتے ہیں کہ تارک فتح بھی کھل کے کہیں کہ قرآن میں یہ جو versus ہیں جنگو جدل کی یہ غلط ہیں جبکہ تارک فتح اور میں تاہر گورا تم کہتے ہیں کہ یہ irrelevant ہے ہم یہ کہتے ہیں آج ان کی ایک سیدھا ہے کہ قرآن میں کئی چیزیں ہیں جو مسلمانوں نے چھوڑ دی ہیں اب راستے میں اٹھائیوی لڑکی کو ہم لانڈیا نہیں بنا سکتے اتنے جوتیں پڑیں گے محلے والوں سے اور اقوام متحدہ میں اور انٹرنیشنلی کہ the muslim law permitting the kidnapping raping of ravered women caught in the act of war it's against the laws of war سندھ میں تو ہو رہا ہے یہ نہیں نہیں سندھ میں نہیں ہو رہی سندھ میں تو ہندو لڑکی کو پکڑ کے مسلمان کر رہے ہیں نا یہ جو عربوں کا جو law تھا post اسلام جسے میں کہوں گا رسول اللہ کے قرآن سے بھی ریفرنس لوگ لیتے ہیں شریعہ میں کہ ایک مرد جا رہا ہے اور اس سے sexual urge ہوگی تو کوئی لڑکی مل جائے اس سے وہ زنا کر سکتا اچھا یہ تو رک گیا نا اب تو نہیں چل رہا کہ کسی country کے اندر law ہو تو ہم نے abandon کیا ہے وہ قرآن میں slavery allowed ہے کہ غلام کے ساتھ کیا کرو clear cut slavery is کی directions ہیں کہ slave کو کیا کرنا ہے آپ نے لیکن ہے کوئی مسلمان اس وقت جو slavery میں believe کرتا ہو موریٹانیا لیبیا ویبیا میں اب بھی بچارے جو سیاہ فارم کالے African ہیں ان کو اب بھی کچھ عرب جو ہیں وہ slave treat کرتے ہیں ان کو تو نام ہی ان کا رکھا بھائی آپ دی جس کا مطلب ہے اوے میرے خدمتگار ہاں خدمتگار ادھر آو کلکل it is a contempt بند ہوگیا نا outlaw ہوگیا نا شریعہ کے اندر it is permitted ہاں آپ کے اپنے سیمیہ نے کہہ دیا کہ عرب اور نون عرب اگر نون عرب اپنے آپ کو عرب کے برابر سمجھتا ہے تو وہ ایک گناہ کر رہا ہے یہ تو شریعہ کے اندر ہے تم نے تھیمیہ کے بغیر شریعہ کیا ہوگا ہم نے ہٹا دیا نہ کوئی یقین کر سکتا ہے بلکہ although یہ عرب psyche میں ہے کہ یہ جو نون عرب مسلم ہے یعنی آپ میرے جیسا یہ کچرا ہے اس کو تھوک کے ہٹا دو جو آپ نے دیکھا treatment ہوتی ہے نا صرف عرب ملک میں workers کی بلکہ even arab جو دھو فار میں liberation front تھا popular front میں ہمارے دوست بغیرہ گئے اپنی جان دینے کے لیے ان سے کہا کہ ٹوائلٹ اور صاف کرو اور یہ کھانوانا پکاؤ یہ تمہارا کام لڑنا نہیں ہے آئیسس میں بھی یہی ہوا کہ جب عورتیں بٹ رہی تھیں تو انہوں نے ہندوستانی پاکستانیوں سے کہا کہ نہ بھائی یہ عورت تو عرب ہے یہ تمہیں ملی نہیں سکتی تم جا کے ڈھونکے کوئی نون عرب عورتیں لاؤ تو پھر چیچن لڑکیوں کو پکڑا یہ ساری چیزیں شریعہ میں ہیں but the point is 99% of muslims would not think of doing it تو بجائے اس کے کہ issue اسلام پر ڈسکس کریں issue muslims کا ہے آپ کیا قرآن کا ایڈیشن میں آئے لے آئیں گے ایسے تو ہوگا نہیں بڑے لوگوں نے try کر لیا اور پھر تو باقی کتابوں کے بائیبل کا بھی ایڈیشن چاہی ہوگا آپ کو نہیں نہیں وہ تو king james ایڈیشن ایک نکلا نکلا ٹھیک ہے اب اندازہ لگائیے جھوٹ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ایک عربی کا قرآن آپ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مجھے اللہ خدا کے واسطے یہ بتائیے کہ اس کے اندر شیکسپیرین old انگلیش کیوں آتی ہے داؤ شیلز not go ارے کدھر کا داؤ اور شیلز کہاں سے آ گیا you will not go لیکن اس کو پوتر شو کرنے کے لیے کہ وہ بہت ہی اللہ کی زبان ہے وہ old انگلیش use کرتے ہیں can you imagine آپ جتنی ٹرانسلیشن سے قرآن کی اس میں جو دیسی بیٹھا ہے ایک تو by the way کسی عرب نے قرآن کو کبھی کسی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا انہوں نے کہا آپ اس سے قابل ہی نہیں کہ آپ قرآن پڑھیں نہ فارسی میں کسی عرب نے بنایا نہ ترکی میں نہ ہندی میں نہ اردو میں نہ تامل میں کسی زبان میں عرب نے قرآن آپ کو دیا ہی نہیں ہے کہ یہ بھائی میں ٹرانسلیٹ کیا ہمیں عربی آتی اس کا مطلب یہ ہے نو یہ ذمہ داری ہم پہ ہے کہ ہم پہلے عربی سیکھیں اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کریں انگلیش میں اور اس میں انگلینڈ کی پرانی انگلیش کو ڈالیں تاکہ لوگ دب دبے میں آجا یہ یو بل نہیں ہے داو شیل ڈو دس یعنی جھوٹ کا ایک امبار لگایا ہوا ہے اور معصومت میں کھائے جا رہا ہے مسلمان اسی کو اور اس کے اوپر وہ لوگ جن کے خلاف ہماری جنگ ہے آپ کے ہندو نیشنلسٹ آ جاتے وہ کہتے ہیں وہ دیکھئے تارک فتح نے اسلام کو دگالی دی نہیں کبھی تو میں کیوں دوں وہ پشپنترہ صاحب نے شاید کچھ کہا کہ یہ تارک فتح اللہ کا اسلام اللہ کا اسلام کہتا ہے یہ بے حقوب بنا رہے سب کو بھائی آپ چاہتے کیا ہیں سب کے سب ڈائی سو میلین تو نہیں مریں گے جب پچاس میلین تھے تب نہیں مرے تو ڈائی سو میلین مر جائیں گے نہیں ہوگا آپ کو کمر توڑنی ہوگی اس پلر کی جس سے جھوٹ کی فیکٹریٹ لگی ہوئے ہیں جو دیابند میں ہیں ورائلی میں ہیں اور دس ہزار ہندوستان کے مدرسوں میں ہیں اب بند کر دیں انہیں ان کو سکور بنا دیں ختم ہم نے تو مسلم اید مسلم ہم نے اسلام گھر میں سی کر مدرسہ بھی تھوڑی گئے ہیں میں پہ پانچ چھ ہزار کتابیں اسلام پہ مجھے کسی مدرسے نے دی نہیں ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کتابیں چھپی کب ہیں تو ہمارا مسئلہ ہے کہ مسلمان کو اس کے مولوی سے آزاد کیسے کرنا اور اس میں مدد ہمیں جن کی چاہیے وہ ہماری مدد سے تو چھوڑو وہ کہتے ہیں اس میں مزہ نہیں آ رہا تھا اسلام کو جب تک گالی دل سے نہیں دیں گے مزہ نہیں آ رہا اسی لیے یہ پتہ نہیں روک آئیجنٹ ہے کیا یہ ہے یہ بہتہ ہے یہ بہتہ ہے یہ بہتہ ہے کہ آپ ایک جنگ میں کہاں ٹینک یوز کرنا ہے کہاں آرٹیلری یوز کرنا ہے اس کو تو سیکھ لو آپ کی بندوکوں میں کارتوس نہیں آپ چلائے جا رہے ہیں وہ مری نیرہ تو سوچ سمجھ کے یہ ہندوستان آزاد 47 میں نہیں ہوا ایک تو پازو کاٹ دیا اس کے دوسری طرف اندر آپ نے ویٹو پاور دے دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا لوڈی روڈ تو زندہ باد اور پریاغ راج جو ہے وہ تو اللہ آباد ہوگا کہ آج تک کسی میں دم نہیں ہوا تو بدل دے نام کہ بھئی یہ تو نام اللہ آباد آیا کہاں سے بٹس گورنمنٹ ڈیڈ اٹ میرا خیلی یو پی کی گورنمنٹ نے چینج کیا پریاغ راج ہوا کم میلہ میں تو کم میلہ بھی کر کے آؤں پر وزڈم is what is needed not just valor ادھر جو دشمن ہے ہندوستان کا اس کے پاس نام وزڈم ہے صرف امن ہے کہ میں مر جاؤں اور جنت میں جا کے میری گلررینڈ ہو کیونکہ اس دنیا پہ تو آپ کے ساتھ یہ آپ کو خوش نصیبی حاصل لینے ہوگی بچیوں کی تو سوڑا سوڑا سال میں شادیاں آپ کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں برطن دھو اور یہ کرو وہ کرو کیا کچھ ظلم نہیں ہوتا بہو کے ساتھ وہ بھی پتا آپ کو لیکن فر گوڈنس سیکھ جب تک ایک لاکھ آجمی بھوپال میں جلوس نکالے فرانس کے پریزیڈنٹ کے اگنس اور دے ارالاوڈ تو ڈو اٹھ تک یہ نہیں ہوگا کسی کو کھڑا ہونا پڑے گا کہ یہ کرتے رہو تم چاہے فارمرز کی پروٹیسٹ کر رہے ہو پاکستان کے حوالے سے چاہے وہ شاہین باغ کی آنٹیاں تھی چاہیے کچھ بھی سبدیکار بات ہے یہ وار ہے آئیڈیاز کی سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہوگا اب پیشنس یہ ہے کہ you have to deal with it on an issue کہ تمہارا نام کیوں نہیں ہندوستانی ہے کیوں نہیں کو پوچھتا تم ہندوستانی ہو نام رکھو ہندوستانی عرب نام ہے نا تو چاہو عربستان جاؤ یہ کسی دن مو پہ لاکے ٹی وی پہ کوئی کسی سے پوچھے بھائیہ صاحب آپ کا نام عربی کیوں ہے آپ کیوں نہیں جاتے عربستان آپ کہتے ہمارا ہندوستان تو نام رکھو ہندوستانی جس ڈیسا ٹیکٹیکل منوور مانوورد but the largest strategy is to make sure that the china pakistan axis does not draw in iran it is drawing in turkey ادھر دیکھیں وہ ملیشیا جس کا باپ جو ہے وہ ہندوستانی ہے آتر محمد کا وہ کیا کر رہا یعنی بھی انڈیا is almost like alone in this fight right صرف دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی اچھی ساری آپ نے بات کی جو میں سمجھ با رہا ہوں کہ آپ نے اب تک کا جو جرنی ہے اپنی بھارتی سیولیزیشن کا اور میرا بھی آپ کو فالو کرتے ہوئے وہی ہے کہ ہم ایک awareness create کریں ہم یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے یہی کر سکتے ہیں چونکہ آپ اور میں بنیادی طور پر کینیڈین ہیں آپ نے اور میں نے پاکستان کی citizenship بھی چھوڑ دی ہوئی ہے ہم اپنے ملک کینیڈا کو ہی پسند کرتے ہیں اور ہمیں اس کے لعبہ کسی اور ملک کی citizenship چاہیے بھی نہیں ہے فرینک ایک بات ہے وہ لوگ جو ہندوستان کے دشمن ہیں وہ کینیڈا کے بھی دشمن ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس وقت دنیا کو خطرہ صرف ایک جگہ سے ہے یہ باقی تو چھوٹی موٹی یہ تو استعمال اور امریکہ کو تباہ کرنے کے اندر ایسی چالنج چلی جاتی ہیں ایک آدمی پکڑ کے پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ تو کیا کہہ سکتا ہے کیوں نہ کہہ سکتا ہے وہ ڈکٹیٹیشپ بن گئی ہے جی وہ ابھی ہم اس پر بات کریں گے تھوڑا آگے چل گے ہاں کریں گے لیکن جو دشمن ہندوستان کا ہے وہ ہی دشمن کینیڈا کا ہے بلکل صحیح بلکل کینیڈا اندر آپ پاکستان فوجی افسروں کی انجمنیں چلتی ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وہ یہاں ٹھاٹے مار کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ اتنا انفلونس ہے کہ موت ہو گئی ایک عورت اور مرد کی آپ کے ملٹن شریف میں وہ خبر ہٹا جی گئی ہر اخبار سے ہٹا جی گئی کوئی مینسٹریم میڈیا کہہ نہیں سکتا ہے ایک عورت نے ایک عورت میں نے انجمن کیا فوجی خاصی پولیس کے اندر بھی ہیں آپ کی جو ہالٹن پولیس ہے اس کے اندر بھی ہمارے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا چھپنا ہے اور کیا نہیں چھپنا ہے تو ہماری دشمنی جو ہے ہے جو جو انڈیا کو تنگ کر رہا وہ اس ملک کو بھی تنگ کر رہا معمولی بات نہیں ہے آپ کے ہاؤز آف کامنز میں یعنی دیرہ گروپس آف ایم پیز جن کے مسئلے ہندوستان کے تو اگینسٹ ہیں ہی ہیں کینیڈا کے اندر بھی وہ آپ نے آپ کو ایز کنیڈین نہیں دیکھتے بٹ ایز سم بائی پروڈکٹ آف کنیڈین دیکھتے ہیں چاہے وہ خالستان کا ہو یا پاکستان کے ساتھ ایم پی ہوں وہ الگ ملتے ہیں کاکس ہیں ان کا الگ ایک مسلم کاکس کہلاتا ہے دوسرا تو خیر اسٹیبلسٹ ہے ان کے تو منسٹر بیٹھے وہاں چاہے تو بھی فیس دی سیم ڈینجر ان کینیڈا تو ہمارا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی بات کرنی ہے تو ہم وہاں سے چل کے پاکستان کے عذاب سے آکے یہاں کہنا ہے پتا چلا یہاں وہ آئیس آئی پہلے بیٹھی ہوئی ہے وہ ہمارے لیسٹ بنا رہی ہے کہ ہم مار دیں گے چودہ آدمیوں کو اور یہ لوگ ہیں سارے ان کی جان اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ دیکھ لی جائے آپ کریمہ بلوج کی بات پتا ہی نہیں کسی کو اس کی نہ سوئم ہوا نہ قرآن خانی ہوئی نہ کوئی کمال ہو گئے ساتھ تو ہر بات جو ہم کہتے ہیں ٹھیک نہیں سچو لیکن کم از کم انگیج تو کریں آپ ہمارے ساتھ کہ آپ کر کے آ رہے ہیں اس ملک کو اور اتنی دشمنی کینیڈا سے کیوں آتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کی بچیاں خراب ہو رہی ہیں آپ کو یہی لگا رہتا ہے کیا رہت سے بچیاں خراب ہو جاتی ہیں پتہ نہیں یہ کوئی ٹائر ہے یہ وہ گاڑی ہے یہ پنکہ ہے کمپیوٹر ہے یا بیٹی ہے خراب ہو جاتی زنگ لگ جاتا ہے لڑکی کے what an outdated notion کہ آپ کے یار یہاں بیٹیاں خراب ہو جاتی ہیں جیسے وہ کیا کراچی میں زنگ لگ جاتا تھا نا ہر چیز کو سمندر کے قریب بات آجائے جی جی سائیکلہ نہیں چلنی ہے سب زنگ لگ جاتا ہے سب زنگ لگنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے خاص طور پر جو بھارتی بہن بھائی ہیں ان کو فوکس رکھنا چاہیے چونکہ جو کام آپ اور میں کر سکتے تھے ہم وہ کر بھی چکے ہیں اور کرتے بھی رہے گے جب تک ہم جیتے ہیں لیکن ان کو اپنی سٹریٹیجی سمنی چاہیے ان کو آپ سے مجھ سے یہ توقع ہو کہ ہم کوئی دنیا میں کوئی اسلام کو پتہ نہیں کیا رینیو کر دیں گے اس نان آف آر جاب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک اویرنیس کریئیٹ کریں جو ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ہمیں اس میں کوئی انٹرس بھی نہیں ہے دیکھئے ایک میں بڑی اچھی بات مارکس کی ایک لکھائی میں ہے کہ جن لوگوں کا کچھ نہیں دنیا میں صرف مذہب ہے ان سے وہ مذہب چھین رہے ہو تم یاد ایک ایتھیس ایک فیلوسفر کہہ رہا ہے کہ یہ تو ورکنگ کلاس غریب لوگ دنیا میں ہر جگہ ہیں سمالیا کے ایک آدمی جو اونٹ پہ چلا جا رہا ہے بیچارہ اس سے کہہ رہا ہے بھائی سب تیرے پاس کچھ بھی نہیں اب تو دعا کر رہا ہے اللہ سے لیکن ہم وہ بھی لے لیں گے تیرے تو آپ کا فلسفہ تو گھرٹا سے اوچھا چلا جائے گا آپ ایک دم تھنکر بن جائیں گے لیکن اس بیچارے غریب آدمی کو جو پانی نصیب نہیں ہے وہ اس کو پانی نہیں آپ پلا سکتے پہ تو بھی یہ اس سے آگے بڑے سر یہ تو جنگ ہماری اپنے بھائی بہنوں سے بھی رہتی ہے تو نہیں وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ وہ یہ اپنی جگہ پہ ایک ہے صرف ایک ایک ڈائلاغ ہے جو ان کے ساتھ بھی رہنا چاہیے اور ان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ مسئلے بہت بڑے ہیں وہ ان پیٹی ایشوز میں نہ علچ کے رہ جائیں اور وہ جو وہاں کے پیٹی ایشوز ہیں بھارت کے جو حل کرنا چاہتے ہیں اب بہت ساری یوٹیوب چینل آگے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اس ڈسکورس کو آگے لے کر چل رہے ہیں جس کا آغاز کیا تھا وہ بالکل لے کے چلیں وہ وہاں انہوں نے جینا مرنا ہے وہ ضرور حل کریں ہم تو ان کو ایک بڑا پرسپیکٹیو دے سکتے ہیں جو ہم دے رہے ہیں عرصہ دراز سے سر میں سے پہلے کہ امریکہ کی صورتحال کی طرف آؤں میں تھوڑا سا اور بات ایک اٹھ رخ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں اس وقت جو بھارت ہے کووٹ کے زمانے میں ہم ابھی بھی جی رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا توکوات ہیں کہ آگے کیسے ایوال ہوں گے وہاں کے حالات ہندوستان میں یا ہندوستان میں دیکھیں بہت بڑی پاپیلیشن ہے اپنا ہندوستان نے خود ویکسین بھی نکال لیا ہے مینفیکچر بھی کر رہے ہیں لائچنس پہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ چین نے میں سو فیصد تو نہیں بٹھ میں نانوی فیصد تو کہہ سکتا ہوں بائی لوجکل وارفیر ہے چائنہ نے گھر بیٹھے ہوئے ویسٹر ایکانومی اور ہندوستان کو تباہ کرنے کے لیے ایبنیو یوز کیا یعنی وہ وائرس جو وہان میں تھا وہ تہران پہنچ گیا لیکن بیجنگ نہیں جا سکا یہ ایسا تھا کہ وائرس جو ہے اس سے کہا جائے کہ بھائی ہم کو ماپ کر دے یار تو جا کے امریکہ کو تباہ کر دے تو امریکہ اور برزل میں مر رہے ہیں لوگ اور چائنہ کے اندر کسی کو کچھ نہیں ہو رہا وہ اپنے کیلے مکوڑے ملا کے کھا چوہ کھا رہے ہیں یہ جو ہوتے ہیں چمگا در اس کا کھا رہے ہیں اس کی اینیویل ڈیزیزز پاس ہونے ہو رہی ہیں یومن بینگز کی ایک تیوری یہ ہے ویٹ مارکٹس کی دوسری یہ کہ وہ انسٹیٹیوٹ جو تھا وہ وائرل ڈیزیزز کا وہاں سے ہوا جو بھی ہوا چائنہ is responsible for this tragedy and should be confronted لیکن چائنہ تو ہر ایک کو خرید لیتا پاکستان کے اندر پاکستان کے شہروں کے دیوارے بنا گی کہ آپ جانی سکتے ہیں اندر یہاں چینی رہتے ہیں اتنی غلامی اور وہ پیٹ کے اندوستان کے اندر مجھے بتائیے کہ چائنہ میں چائنہ کا کسی شہر میں نہیں گیا وارث دو چیزیں بڑی نوٹ کرنے کی ہیں کہ چائنہ سے نکل نہیں سکتے آپ کا کھانا ڈیلیور ہوگا آپ لیکن جو فلائٹیں وہاں سے دوسرے ملکوں میں جاری ان کا قطع میں چھٹی ہے تم جاؤ چلو تو بجائے اس کے کہ ہر جگہ کی فلائٹ رکتی اور وہ سیل کر دیتے تہران کی فلائٹیں گئیں آپ نے دیکھا ایران میں کیا تباہی مچی وہاں سے وہ اٹلی کی جو فلائٹیں تھی تو جرمز سپریڈ اور وان سٹیزن یورپ تو امریکہ میں تو آنا ہی جانا ہے ڈیلی کو چار سو پانسو فلائٹیں ہی جاتی ہیں بیٹوین یورپ اور امریکہ اور دنیا بھرب لگی بھی ہے گھروں میں بند بیٹھے ہیں یعنی مینٹل ایفیکٹ ہو رہا ہے سائیکلوجکل ہو رہا ہے بیٹھے 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 you do not know what to do کہ یہ کب ختم ہوگا تو چائنہ انڈیا canap生 ملدین ہے جو خیلی چینی کو فوجی بھاگ کے انڈیا میں اس نے پناہ لی ہے جو کبھی ہے ڈیا اس کو اسروں کہ جیس یہ نیشن that will not put up with any nonsense from china and pakistan تو یہ چھوٹا موٹا کا کھیل ہے but وہ آواز سنائی نہیں دیتی جو ہم سننا چاہتے ہیں کہ international floor پہ انڈین ڈیپلومیٹس کھڑے ہو کے بات کریں جب آپ کے mbc کے باہر demonstrate کرنے کے لیے پاکستانی اور خلستانی جمع ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے یہاں اتنے این آر آئی رہتے ہیں toronto کے اندر کبھی کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے سارے ایم بیئے کر کے پیسے بنا کے fair and lovely بیٹیاں بہو جمع کریں گے اور گھر بیٹھ جائیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا تو کوئی ذمہ داری بھی تو لے کوئی innovate تو کرے جو ministry external affairs ہے وہاں propaganda کا machinery ہو کیا الجزیرہ قطر الجزیرہ بنا سکتا ہے تو انڈیا نہیں بنا سکتا بھارت ٹی وی بنا دے نا انڈیا ہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا پورے دنیا کا network پڑا ہوا ہے بھئی اخبار نہیں نکل پاتا ہے کچھ ٹی وی پہ نہیں ہے جب آتے ہیں ہندوستانی تو اتنا لڑتے ہیں آپس میں ٹی وی کے اوپر کہ آدمی حران ہو جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو جاتا آپ کو یہ کیا جانانی ہوا ہے کیا جاتا ہے جاتا ہے ایڈیالجی جاتا ہے آپ کامنیس پارٹی کے منبر کرتا ہے وہ بھی ڈیرے لڑتے ہیں اسے بھی ہندوستان میں ہی ہو سکتا ہے نا امریکہ شریف میں تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایک آدمی ڈیسائیڈ کرے گا وہ میں ابھی آپ سے باتچیت کروں گا اور ایک چھوٹی سا بریک لینے کے بعد اس پہ چونکہ وہ موضوع اپنی جگہ پر بہت اہم ہے تارک فتح جی نے جو باتچیت کی بریک سے پہلے میں اس کو یوں کنکلوڈ کروں گا بڑی اچھی انہوں نے باتچیت کی انہوں نے کھل کے کہا کہ ہم تو بڑے لیول کی اویرنیس کریئٹ کر سکتے ہیں اور سجیشن دے سکتے ہیں جو کچھ کرنا ہے بھارتی سرکار نے اور جو بھارت میں رہنے والے بھارتی وان پوائنٹ فور بلین لوگ ہیں انہوں نے کرنا ہے ہم تو یہاں سے بیٹھ کے ویل ویشر ہیں اچھی بات کا پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں چھوٹی بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے تو باتچیت ہم کریں گے یو ایس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اب صرف یو ایس کا مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا کا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں